السلام علیکم سویار آج کی ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ آپ کو بتا دو کہ if you are a beginner سو کیا کیا کرنے چاہیے میں جب یوٹیوب پہ آیا میں نے کون سی غلطی کی جو کہ ابھی مجھے ریلائز ہوا کہ ہاں حمزہ یہ تیری مسٹیک تھی اس کی وجہ سے تو آج تک اپنی جگہ سے ہلا نہیں مطلب ہلا ہوں تو بہت کم مطلب ایمپرومنٹ آئی ہے لیکن بہت کم تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے میں رکھ لوں دیکھو سب سے پہلے جو چیزیں وہ آتے ہیں یوٹیوب پہ آپ آوگے کیا بناوگے یہ پہلا قویشن ہے کہ آپ کس قسم کی ویڈیوز بناوگے اب یہ اگر آپ یوٹیوب پہ آ جاتے ہو اور آپ کسی سپیسیفک ویڈیوز کو مطلب فر ایجامپل if you are vlogger اور آپ صرف vlogging کو ترجیح دو اس کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچو بھی نہیں تو آپ کا آگے جانا انتہائی مشکل ہوگا آپ نے کرنا کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتا دوں جو کا میں نے نہیں کیا شاید میری ان مستیک کی وجہ سے آج میری چینل پہ اتنے ویوز اور اتنا پروموٹ نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا سب سے پہلے آپ نے اپنی سوسائٹی میں اپنے اپنے ڈومین میں جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں پر وہ چیز دیکھنا ہوگا جس کا ٹرینڈ چل رہا ہو فر ایجامپل آج سے کچھ دن پہلے پاپ جی کا جو ٹرینڈ چل رہا تھا جیسے بین ہوا ہر ایک شخص نے ویڈیو بنائی اپلوڈ کی کافی اس پہ ویوز گین کر دی انہوں نے تو آپ نے یوٹیوب پہ ویڈیو پہ اور اسی طرح فیس بک پہ دیکھنا ہوگا کہ آج کل جو ہمارے معاشرے میں ہمارے سوسائٹی میں کس چیز کا ٹرینڈ چل رہا ہے اگر ٹرینڈ کوئی ایسا ہو جس پہ آپ کی ویڈیو بننی ضروری ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ویڈیو بنا لیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ٹرینڈ کو دیکھ کر ویڈیو بناوگی ضروری نہیں کہ آپ کی وہ ویڈیو آگی جائے گی لیکن اس کی جو چانسز ہے وہ 55-60% ہوگی یہ میں آپ کو گارنٹی دوں گا سہیے دوسری بات ایک اور چیز جب آپ یوٹیوب پہ آ جاتے ہو تو یوٹیوب کو جب آپ چینل بناتے وقت اپنا ڈیٹا انٹر کرتے ہو تو یوٹیوب کو ایک میسج چلا جاتا ہے یوٹیوب کی جو کمیونٹی ہے وہ آپ کی ڈیٹا کو ریسیف کر لیتا ہے اب اس میں دو بات ہیں ایک تو یہ جیسے کہ میں آپ کو سمپل ایزامبل دے رہی آپ کی بہت سارے دوست ہیں لیکن جس دوست سے آپ ریگولر ملو گی ریگولر سے بات کرو گی ریگولر سے ساتھ کنورسیشن کرو گی آپ ٹیکس کرو گی تو آپ کا اس کا جو نام ہوگا وہ یاد رہے گا لیکن اگر آپ نے دس سال پہلے یا بیس سال پہلے ایک رکے سے ملے ہو اور اس کے بعد آپ کی زندگی میں بہت سے دوست آئے ہو تو آپ وہ جو دس سال پرانا والا دوست تھا وہ آپ اس کو وہ تو صحیح بات ہے آپ اس کو یاد نہیں رکھ سکو گی آپ کی دماغ سے وہ نکل چکا ہوگا یوٹیوب کا بھی سیم کیس ہے آج آپ نے اگر یوٹیوب چینل بنا دیا آپ نے ڈیٹا انٹر کر دیا یوٹیوب کی کمیونٹی نے آپ کی ڈیٹا کو ایبزورف کر دیا کلیک کر لیا اپنی ساتھ رکھ لیا تو یوٹیوب آپ کی ڈیٹا کو کسی سپیسیفک ٹائم کیلئے اپنے پاس رکھ لیتا ہے اب فور ایزامپل میں نے آج ویڈیو اپلوڈ کی تو یوٹیوب کے فور ایزامپل میرے ٹین پوائنٹس میں نے آج چینل بنایا اور ٹین پوائنٹس دو دن بعد نیچے آگیا میرا چینل اور ڈاریک میں نے دو ویڈیوز اپلوڈ کی تو اٹومیٹیکلی میرا چینل یوٹیوب کی پاس ٹاپ پہ اگین چلا جائے گا کہنے کا مصد یہ ہے کہ اگر آپ کی ویڈیو میں کنسسٹنسی ہو ریگولریٹی ہو تو آپ کو یوٹیوب اپنے ٹاپ پہ رکھے گا دیکھو آپ کو پیسے کمانے ہیں فور ایزامپل میں یہ ایزامپل دوں گا آپ کو پیسے کمانے ہیں یا آپ کو فین حاصل کرنے ہیں اس کے لیے یوٹیوب آپ کی مدد کرے گا آپ یوٹیوب کی مدد کریں گے آپ یوٹیوب کی کس طرح گرمی بہت زیادہ ہے فین کو بن گیا ہے تاکہ وائس میں مسئلہ نہ ہو تو یوٹیوب آپ کی مدد کس طرح کرے گا میں آپ کو سیمپل سکر سلوشن دوں گا دیکھو جب آپ یوٹیوب کی لیے ویڈیو بناو گے یوٹیوب کی لیے ویڈیو بناو گے یوٹیوب اپنی طرف سے آپ کی ویڈیو پہ ایڈز چلائے گا ایڈز کی پیسے یوٹیوب لے گا اور آپ کی ویڈیو پہ چلائے گا آپ کو اس کی پیسے دینے ہوں یوٹیوب آپ کو پیسے دے گا سیمپل سی بات ہے آپ نے کنسسٹنسی ویڈیوز میں رگنے ہوں گی دوسری بات یہ ہے آپ چاہتے ہو کہ میں یوٹیوب پہ آگے چلا جاؤں یوٹیوب بھی چاہتا ہے کہ ایک ایسا شخص آ جائے جس کو میں آگے رہ جاؤں جس کی ویڈیوز پہ میں اپنی ایڈز ڈال سکوں یوٹیوب خود یہ چاہتا ہے لیکن مسئلہ اب یہ ہے جب آپ نے نیا چینل بنایا آپ ٹاپ پہ تھے آپ نے اگر ویڈیوز کی کنسسٹنسی فر ایساپل یوٹیوب نے یہ ڈیسائٹ کر دیا یوٹیوب کی کمیونٹی نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ آج ہمارے جو چینل میں ہماری جو کمیونٹی میں ایک شخص آئے جس کا نام جو بیو ہے حمزہ ہے اس نے چینل بنا دیا تین دن کے لیے یا تین مہینے کے لیے یہ میرے پاس ہوگا یہ ویڈیو اپلوڈ کرے گا یا دو دن کے لیے یا چار دن کے لیے یہ میرے پاس ہوگا یہ جب ویڈیو اپلوڈ کرے گا تو یوٹیوب کی کمیونٹی یہ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ میں اس کی ویڈیو کو خود بوسٹ کروں گا آگے لے جاؤں گا اب یہاں پڑھ دے گی اس نے مجھے تین دن دیا میں نے تین دن کی ویڈیو اپلوڈ ہی نہیں کی میں نے تین دن بعد ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی اب میں جو یوٹیوب کا ڈومین میں میں تھا تین دن کے لیے اب تین دن بعد اگر میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو میں یوٹیوب کی جو ڈومین ہے اس سے میں نکل گیا اس سے میں نکل گیا تو یوٹیوب میری ویڈیو کو آگے نہیں جانے دے گی صحیح ہے تو یہ ایک پوائنٹ ہے کہ آپ کی ویڈیو میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے جتنی آپ کنسسٹنسی کو پہ غور کرو گے جتنی آپ اس پہ فکر کرو گے دیکھے یوٹیوب کی وچ ٹائم لوگ آہ حاصل کرتے ہیں آپ اگر فر ایجامپل بارہزار تیرزار اپنی وچ ٹائم لے سکتے ہیں میرے دوست نہیں لیا ہے اس کا ماشاءاللہ چاہر بھی مونٹائز ہو گیا لیکن مسئلہ کیا ہے دیکھے پھر آپ کو ایک ٹینشن ہوگی کہ آپ ویوز کس طرح حاصل کریں گے تو میں اس کو ریفر نہیں کروں گا وہ نہ لیں صحیح ہے ایک اور چیز جو کہ بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی بھی ہونے چاہیے اس پہ رائٹنگ زیادہ نہیں ہونے چاہیے سمپل ہونے چاہیے اور آپ کی بات میں دم ہونا چاہیے آپ جو کہنا چاہتے تاکہ ویورز آپ کی بات کو سن لے آپ کیا کہنا چاہتے آپ ایسے ایسے آپ کس طرح دیکھیں ہر ایک سبسکرائبر کی پیچھے ایک آدمی ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ مطلب یہ اٹومیٹکلی بس کمپیوٹر کے سامنے کمپیوٹر خود ہمارے ویڈیوز کو دیکھتا ہے نہیں بلکہ ہر ایک سبسکرائبر کی پیچھے ایک آدمی ہوتا ہے اب آپ کونسا کانٹینٹ لے کر آگے کہ وہ آدمی مجبور ہو جائے آپ کی ویڈیو دیکھ لے تو اس پہ آپ نے بہت زیادہ فوکس کرنا ہوگا بہت زیادہ کرمی صحیح ویڈیو کو فلواج کر دینا بڑی مشکل سے یہ انفرمیشن بہت زیادہ کلیکشن آف دس انفرمیشن سیریسلی میرے لئے بہت زیادہ مشکل تھا یہ جو جنہی بھی انفرمیشن میں نے کلیٹ کی آپ کے سامنے رکھ لی یہ میرے لئے بہت مشکل تھا آپ اس کے لئے گوگل پہ جاؤ گے گوگل پہ سرچ کرو گے کبھی ایک چیز کبھی دوسرا چیز تو یہ انفرمیشن آپ کو ایک ہی ویڈیو میں مل رہا ہے میں کوشش کروں گا اگر آپ اس کی فیڈ بیک کو دیکھوں گا اگر اس کا فیڈ بیک اچھا آیا تو میں کوشش کروں گا کہ میں وہ غلطیاں بتا دوں جو میں نے کی ہے جو اگر آپ نئی یوٹیوبر ہو تو آپ کو نہیں کرنے چاہے جس طرح میں نے کہا کہ آپ نے کلسسٹنسی کو دیکھنا ہوگا یوٹیوب کی اگر ڈومین میں تم تین دن کے لئے ہو اگر تین دن بعد تو ویڈیو اپلوڈ کرے گا تو یوٹیوب کی ڈومین سے تم نہیں کر گئے اس کے بعد یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو بوسٹ نہیں کرے گا جس طرح میری اگزامپل لے لیں میں نے دوہزار ساتر اٹھارہ میں چینل بنایا دار کی سولہ میں بنایا تھا مجھے اب یاد نہیں میں دیکھ کے پھر آپ کو ویٹ کر لیں میں چلے ابھی دیکھ لیتا ہوں کہ میں نے اپنا چینل کب بنایا تھا سو میں یہاں پہ جاتا ہوں بھی چینل پہ اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں نے اپنا چینل بنایا تھا اکتوبر دوہزار سولہ یہ آپ دیکھیں فوکس کر لے نا صحیح اب اس میں مسئلہ دیکھیں نا آپ جب میری ویڈیوز پہ یا میں چینل پہ جاؤ گی تو اس میں ایک چیزہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی میں نے دو سال بعد تین مہینے بعد پانچ مہینے بعد بھی ویڈیو اپلوڈ کی میں نے اتنا گیپ کیوں لیا اب مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یوٹیوب شاید مجھے ایک مہینے کیلئے لے لے ایک دن کیلئے لے لے اب میں نے اس دن کو مس کیا ہے اس دن کو ویڈیو اپلوڈ کرنے میں میں نے اس کو مس کیا ہے تو کس طرح میں آگے جاؤں گا امپوسیور آپ اگر میری ویڈیوز دیکھ لے اس کی ایسی دو لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ دو سال یوٹیوب پہ صرف پچاس اور ساٹھ ویوز کیلئے کام کرتے تھے صحیح دو سال کے بعد ان کا ریزلٹ آپ دیکھ لے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ دو سال کے بعد دو سال تک اس نے محنت کی صرف پچار سویفز کے لیے اس کے بعد جب آپ اس کی ویز دیکھتے ہو تو اس میں ملینز ہوتے ہیں تو اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب دیکھیں دو سال پہلے جو دو سال تھی شاید اسی دو سال میں یوٹیوب نے اس کو اپنے پاس نہیں رکھا شاید یہ ہو سکتا ہے کیوں کیونکہ شاید اس نے کنسسٹنسی کو نہیں رکھا ویڈیو کو لیگوریٹی اس میں نہیں تھی اب آفٹر ٹوئیئرز جو نئے دو سال تھی جس میں یہ بہت آگے نکل چکا تھا شاید یوٹیوب نے اسی دو سال میں اس کی کچھ ویڈیوز کو یا کچھ اپنے اس کی چینل کو مہینے کے لیے دو مہینے کے لیے ہفتے کے لیے اپنے پاس رکھا ہوتا اب یہ جب ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے وہ یوٹیوب خود بوسٹ کر دیتا ہے جب یوٹیوب بوسٹ کر دیتا ہے تو پروموشن کی ضرورت ہو نہیں یوٹیوب کی بوسٹنگ بلکل وہ بوسٹنگ ہے کہ اگر آپ ہزار یوٹیوبر سے بڑے بڑے یوٹیوبر سے اپنی پروموشن کروارے وہ بیک اپ آپ کو نہیں ملے گا جو آپ کو یوٹیوب کی جو بوسٹ پروموشن اس سے ملے گا تو دو چیزیں آپ نے سیئے کی کنسسٹنسی ویڈیو کو کنسسٹنسی اور تم نیل کا حیاء لگنا ہوا آئی ہاپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت بڑی ہوگی میں نے تو بہت انفرمیشن کریٹ کی آپ کے سامنے رکھ گیا اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز چاہیئے یا آپ کے ذہن میں کوئی question جو میرا تقریبا چار پانچ سال دس سال کا experience میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اب یوٹیوب کی نیو اپ ڈیٹس آ رہے ہیں 27 جولائی کو میرے حیاء سے آئی تنک سو ہاں بلکل 27 جولائی کو یوٹیوب کی نیو اپ ڈیٹس آ رہی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ آپ کے سامنے رکھ لوں تو پلیز مجھے کمنٹس کر دیں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بس آپ کے مرضی آگر آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں